ہلو اسلام علیکم ایوری بڑی آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ فری لانسنگ پہ ہے اور ہم اس میں آج جو ہے وہ پڑھیں گے کہ فری لانسنگ کیا ہے اور آپ کس طرح سے فری لانسنگ بن سکتے ہیں ہیں کون کون سی فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہے جہاں پر آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئن سی سوشیل پلیٹ فارمز ہے جہاں پہ بھی جہاں آپ کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ادر ویس کلائنٹ کرنی کے لیے مضوعد کون سی یہ سی دوسری پلیٹ فارم owning سہ جہاں سے بھی آپ کلائنٹ ہنٹ کر سکتے اور آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں یہ میں پجوی اندازہت کی اور بنانی تھی ریکارڈ کرنی تھی مجھے پتا ہے کہ مجھے کافی تیر ہوئی ہے اس کی وجہ میری ایکٹیوٹیز ہیں اور کیونکہ میں انسٹیٹیوٹ چلاتا ہوں اپنی ایجنسی چلاتا ہوں کافی سارے میٹرز ہوگی ہیں اس کی وجہ سے یہ ویڈیو لیٹ ہوئی ہے تو بہرحال سٹارٹ کرتے ہم کہ وارٹ از فری لانسنگ اور یہ بلکل جو نیو ہیں بلکل نیو بندے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے بلکل بیسک بلکل بیس سے تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ زیرو سے بلکل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس چیز کو سمجھے اور پھر آپ بھی فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہ کہ فری لانسنگ کیا ہے میں آسان لفظوں میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو فری لانسنگ جو ہے وہ ایک کام ہے جو آپ ورچولی یا فیزیکلی کر سکتے ہیں ایک ورشول فری لانسر ہوتھے اور دوسرے فیزیکل فری لانسر اون جس طرح سے جاب پیش ہے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کمپنی میں کسی ایجنسی میں کسی گورنڈ دارے میں کام کرتے ہیں ان کو ایمپلائیز کے گتے ہیں اور فری لانسر بیسکولی سی الف ایمپلائیز ہوتے ہیں جو خود کو خود ہائر کرتے ہیں ہیں اور اپنے لئے کام کرتے ہیں تو مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ فریلانسر جو ہیں فیزیکل فریلانسر ہمارے پاس کافی سارے ہیں آپ کے سامنے جس میں آپ کے پاس آپ کا نائی ہے درزی ہے مستری ہے مکینک ہے یہ سارے فیزیکل فریلانسر ہیں تو جو ورچول فریلانسر ہیں وہ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے جو انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم ہم جو ہے وہ ورچول فریلانسر ہیں جن کو ورچول اسسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ میں کلیر کر دوں آپ لوگوں کو کہ ورچول اسسٹنٹ جو ہے وہ اسکل نہیں ہے ورچول اسسٹنٹ پوزیشن ہے ہر وہ بندہ جو ورچولی کسی کو اسسٹ کرتا ہے یا آن لائن کام کرتا ہے ہم اس کو ورچول اسسٹنٹ کہتے ہیں تو فریلانسنگ جو ہے وہ سمپل الفاظوں میں یہ کہ آپ سیلف امپلائیڈ ہوتے ہیں اور فریلانسر جو ہوتا ہے وہ فیسلیٹ کرتا ہے کسی دوسرے بندے کو لائک اپنے کلائنٹ کو اگر میں آپ کا کلائنٹ ہوں اور مجھے ضرورت ہے کہ آپ مجھے ویب سائٹ بنا کے دیں تو آپ اگر مجھے ویب سائٹ بنا کے دوں گے تو بیسیکلی آپ مجھے فیسلیٹ کرو گے میرا ٹائم بھی بچاؤ گے اور جو چیز مجھے نہیں آتی آپ کو آتی ہے وہ کام آپ مجھے کر کے دھو گے اور جس کے بدلے میں میں آپ کو پی کر سوں گے پوری دنیا میں اسی طرح سے فریلانسنگ ہوتی ہے لوگ فریلانسر کو ہائر کرتے ہیں گلوبلی اور ایج ہمیں یہ ہے کہ کافی طرح گورے جو ہے یا انٹرنیشنل جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم پیسوں میں اپنی جوب جو ہے کمپلیٹ کروائیں تو ہر کوئی چیپ لیبر کی طرف جاتا ہے اور پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ ساؤس ایشن کنٹریز جو ہیں یہ ڈیا تھری کنٹریز ہیں جن کی لیبر بہت سستی ہے جیسے چائنہ کے اندر لیبر بہت سستی ہے تو اس وقت پوری دنیا منفیکچرنگ چائنہ سے کرواتی ہے اور اسی طرح سے یہ جو تین کنٹریز جن کا نام لیا میں نے ویسے تو یو ایس کے اندر بھی یو ایس کے اندر جو ہیں کافی سارے فریلانسنگ میں یو ایس ہی آتا ہے لیکن کیونکہ کافی سارے لوگ ہمیں پریفیر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم سستے ہیں ہماری ہماری کرنسی جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں بہت کم ہے اس کی ویلیو تو ہم انہیں سستے میں مل جاتے ہیں لائک وہ اگر ہمیں فائیو ہنڈ ڈالر پی کرتے ہیں تو فائیو ہنڈ ڈالر ہمارا تقریبا ایک لاکھ دس ہزار روپے بنتے ہیں اور اگر وہی گورا یو ایس سے سے امریکہ سے کسی کو ہائر کرے گا تو وہ اس کو تقریب بند پڑے گا لائک وہ اس کو فائیو ہنڈ ڈالر میں نہیں پڑے گا وہ اس کو مہنگا پڑے گا کیونکہ جو بندہ وہاں پہ رہ رہا ہے مہنگی زمین پہ یو ایس ایک مہنگی زمین ہے اور مہنگی زمین پہ جو بندہ رہ رہا ہے وہ اگر وہاں پہ بیٹھ کے فری لانسنگ کے سر اسے دے گا تو وہ چارج بھی اس حساب سے کرے گا کیونکہ اس کے اخراجات اس حساب سے ہوتے ہیں لیکن ہم پاکستان میں بیٹھ کے ہمارے اخراجات کم ہیں تو ہم کم چارج اس پہ کام کرتے ہیں اس لئے لوگ ہمیں آئر کرتے ہیں اور ہمیں یہ ایج ہے اور اس لئے لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں اچھا اب سمجھ گئے آپ کے فری لانسنگ کیا ہے فری لانسنگ میں مزی یہ ہے کہ آپ لوکیشن انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں فری لانسنگ میں مزی یہ ہے کہ آپ ٹائم انڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں مطلب آپ قیدی نہیں ہوتے آپ نوکر نہیں ہوتے کسی کے مہاتیت نہیں ہوتے آپ کے اوپر کوئی بوس نہیں ہوتا چھٹی کی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ٹائم کی آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ صبح آٹھ بجھ اٹھ کے جواب کرنی ہے فری لانسر فری ہوتے ہیں وہ جس ٹائم پہ بعد کام کریں اور جس جگہ بیٹھ کے کام کریں آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے اور لیپ ٹاپ یہ آپ کے دکان ہے جہاں پہ بھی انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ آپ کے ساتھ ہے وہاں سے بیٹھ کے آپ کام کر سکتے ہیں تو آزادی مل جاتی ایک شخصی آزادی کہ ہم گم پھر سکتے ہیں اور اپنے جو بھی فیملی ایوینٹ سے ہم کو اٹھینٹ کر سکتے ہیں اس لیے لوگ فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں ورلڈ وائٹ لیکن ہمارے پاس ایک اور فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم فری لانسنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ وجہ یہ ہے ایک انیمپلائیمنٹ ہمارے پاکستان کے اندر جوپس ہیں نہیں اور جو میڈل کلاس بنتے ہیں ہم کو بزنس کرنے کے لیے ہم کے پاس کپٹل نہیں ہے پیسے نہیں سٹارٹ ہو جائے ہمارے کچن کا کچن کا مسئلہ جو ہے والا ہو جائے کچن انکم کا مسئلہ ہو جائے تو پھر ہم اگر ادھر ادھر دیکھتے تو ہمیں سب سے بیسٹ آپشن یہی دیکھتا ہے کہ ہم فری لانسنگ کریں اور آن لائن ارننگ کی طرف ہم جاتے ہیں جہاں پر انویسمنٹ نہیں ہو آن لائن آرننگ آن لائن بھی جو ہے وہ بزنس ایک ہوتا ہے گوٹس بیچنے کا مطلب آپ چیزیں بیچو تو اس میں اگر انویسمنٹ چاہیے اور ایک بزنس ہوتا ہے سروس اس کا اور سروس اس کے بزنس کو فری لانسنگ کہتے ہیں اور ہم اس کی طرف جانا جاتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ہے لیکن پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں تو فری لانسنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کوئی بھی ایک اسکل ریکوائیڈ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اسکل ہونا چاہیے ڈیمانڈنگ اسکل ہے جو دنیا دنیا کچھ اس کی ضرورت ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر کھولنا اور بند کرنا جانتے ہیں تو یہ کوئی اسکل نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آئر کرے گا اور بولے گا کہ مجھے اپنا کمپیوٹر کھول کے دو یا بند رکھتے ہیں تو ایسا اسکل جو ڈیمانڈنگ دنیا کو جس کی نیڈ ہو بزنس کو جس کی نیڈ ہو اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے جس میں ہاو ٹو سلیکٹ اسکل اگر آپ نے نہیں دیکھئی تو آپ اوپر لنک دی گئی ہے اس لنک پہ آپ کلک کریں اور آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ڈیمانڈنگ اسکل کس طرح سلیکٹ کر سکتے ہیں اور کیونکہ میری ایکسپرٹیز یا میرا ڈومین جو ہے وہ ایمازون ہے تو میری اگزامپلز اور جس نے بھی اسکل سے میں آپ کو فیلحال آپ کو وہی بتاؤں گا جو میرے ڈومین کے اندر آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایمازون ہی صرف بچا ہے فریلانزم کے لیے ڈیجیٹل ورلڈ بہت بڑا ہے اور گلبلیزیشن آنے کے بعد دنیا پوری چینج ہو چکی ہے اور ٹکنالوجی ایڈوانسمنٹ آ چکی ہے پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے ہم پاکستانی بہت پیچھے ہیں تو ڈیمانڈنگ اسکل ہم سیلیکٹ کریں گے اس ڈیمانڈنگ اسکل کو ہم سیکھیں گے چاہے وہ آپ یوٹیوب سے سیکھیں اوڈیمی سے سیکھیں ایک سائز ایڈ آپ کسی کوئی ٹرائننگ لے لیں لیکن آپ ایک اسکل سیکھنا پڑے گا آپ کو ڈیمانڈنگ اسکل اور وہ اسکل آپ کو سیکھنے کے بعد کیونکہ جب بھی آپ سیکھتے ہیں ٹرائننگ لیتے ہیں تو آپ کو بیسک نالیج پروائیڈ کی جاتی ہے سم ٹائمز اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے سیکھتے ہیں تو وہ تھوڑی ایڈوانس نیبل کی آپ کو انفرمیشن شیئر کرتا ہے آپ کے ساتھ باقی ایکسپرٹیز کام کرتے کرتے ہیں ہستہ ہستہ آپ کو آتی ہیں تو فری لانسنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک موسٹ ڈیمانڈنگ اسکل ہونا چاہیے اور جب وہ موسٹ ڈیمانڈنگ اسکل ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ویب ڈیزائننگ ہو سکتی ہے وہ ویب ڈیبلپمنٹ ہو سکتی ہے وہ ای کامرس ریلیٹڈ سرویسز ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی کو سورسنگ کر کے دیں چائنا سے چیزیں کس طرح خریدنی ہیں وہاں پہ سپلایر کس طرح دونڈنا ہے منیفیکچرر کس طرح دونڈنا ہے کم پیسوں میں کس طرح خریدنا ہے یہ بھی ایک اسکل ہے تو آپ کوئی بھی ایک اسکل سیکھیں گے اور اس اسکل کی کمپلیٹ نالچ لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اپنا کیریئر ایس ای فریلانسر سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے ہاں ایڈیشنلی جو ایک آپ پرٹیکلر اسکل سیلیکٹ کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں جیسے میں نے ایمازون اکاؤنٹ رین سٹیٹمنٹ کا اسکل سیکھا اور اسی کی میں سروسز دیتا ہوں لیکن صرف اس کی ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف ایمازون اکاؤنٹ رین سٹیٹمنٹ یا سورسنگ یا بیپ ڈبلپمنٹ یا گرافک ڈیڈائننگ سیکھ لیں گے تو آپ ایزیلی سرلانسنگ کر سکتے نہیں ہمیں کچھ ایڈاپٹیو سکلز بھی اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو سمجھنی آنا چاہیے وہ آپ کو آنی چاہیے کیونکہ جب آپ جب آپ گلوبلی آپ جب انٹریک کرتے ہیں گلوبلی آپ جب ٹرےڈ کرتے ہیں سروسز کا تو آپ کو پھر ان ساری ٹولز ڈیوائسز اور ان سب کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے آپ کو ادروائز آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا کامپیٹ کرنا اسٹینڈ آؤٹ کرنا تو اگر آپ میں یہ کمیاں ہیں انگلیش آپ کی ویک ہے تو اس کو امپرووز کریں اگر آپ کو لیپ ٹاپ چلانا صحیح نہیں ہاتھا تو آپ اس کو پہلے چلانا سیکھیں اگر آپ کو گوگل چلانا نہیں ہاتھ تو وہ چلانا سیکھیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہماری سندھ کے اندر کہ لوگوں کو ابھی تک فیس بک بھی صحیح طرح چلانا نہیں آئے کامنٹ سینس کی بہت کمی ہے گوگل کرنا نہیں آتا لوگوں کو فیس بک چلا نہیں آتا اور اس کی سب سے پڑی وجہ یہ کیا انگریش نہیں آتی تو وہ جو فیس بک پر مینیو دیا ہوئے جو ایک ایک بٹن دیا ہوئے ان بٹن کو آپ دبائیں گے تو بم نہیں پھٹے گا انشاءاللہ تو بٹن دبائیں ریسرچ کریں اور چیزوں کو ایکسپلور کرنا شکر کریں ریسرچ اورینٹڈ بنیں تو یہ تاکہ آپ کے انتر وہ ساری چیزیں آ جائیں جو ریکوائیڈ ہے ایک فریلانسر کو سو بہرحال اسکلز جو ہے وہ ایک ٹریننگ جو ہے وہ کمپلیٹلی اپلوڈ ہو چکی ہے میرے چینل پہ ایڈ سی ایڈ سی مارکٹ پلیس ایڈ سی بھی ایک ایک سی مارکٹ پلیس ہے جس طرح سے دراز ہے جس طرح سے امازون ہے تو اگر آپ ایڈ سی کی سروسز دینا چاہتے ہیں یا ایڈ سی پہ اپنا وزرس کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا اور یہاں پاپ اپ پہ آ رہا ہے آپ اس لنک پہ کلک کر کے ایڈ سی کی جو پلیسٹ ہے اس میں جا کے کمپلیٹ ٹریننگ لے سکتے ہیں اب اس کے علاوہ میری یوٹیوب چینل پہ ایمازون کی ایمازون سے ریلیٹیڈ جو ٹریننگ سے وہ اپلوڈ ہونے والی ہے اور کچھ اور ٹریننگ سے ڈیجیٹل سکلز ہیں جو ڈیمانڈنگ ہیں ان کی ٹریننگ سے اپلوڈ ہونے والی ہیں جب ہو جائیں گی تو آپ کو موٹفیکشن آ جائے گا بہرحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز آپ نے ایڈ سی یا جو بھی اسکل یا آپ کے پاس اسکل ہے یا آپ آگے چل کے آپ وہ اسکل سیکھیں گے یا آپ سیکھ چکے ہیں اب جو اسکل آپ نے سیکھ سیکھ دیا ہے آپ نے اس کا اچار تو نہیں ڈالنا ہے نا ظاہری بات ہے جو سیکھا ہے اس کو پھر بیچنا بھی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم میں میں بولتا ہوں سیمپلی وارٹ ویر اینڈ ہاو ٹو سیل وارٹ جو ہے وہ اسکل ہے اب جو سیکھا ہے اس کو کیسے اور کہاں بیچنا یہ ہمیں سیکھنا ہے ٹھیک ہے آجائیں سٹارٹ کرتے ہیں ہاں ٹو سٹارٹ فری لانسنگ سٹارٹ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں ہمارا فری لانسنگ پلیٹ فارم پر ہمارا اکاؤنٹ بنا ہونا چاہیے جہاں پہ آکے لوگ آپ کو ہائر کریں گے فری لانسنگ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے فری لانسنگ پلیٹ فارم ایک بزار ہوتی ہے ایک منڈی ہوتی ہے جہاں پہ ہم سب فری لانسر اپنی دوگان پل کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کلائنٹس یا کسٹمرز آتے ہیں دوگان پر چڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں اگر ان کو آپ کی سرویس آپ کے پروڈکٹ پسند آتی ہے تو وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں تو ہم اپنی دوگان کھولیں گے بیسکلی کسی بھی فری لانسنگ پلیٹ فارم پر ہم اپنی دوگان کھولیں گے کون سی وہ منڈیا ہے وہ کون سی جو ہے بزار ہے کون سی پلیٹ فارم سے کون سی مارکٹ پلیسز ہیں فری لانسنگ کی جہاں پہ ہم اپنی دوگان کھول سکتے ہیں جس میں موسٹ پاپولر جو ہیں وہ تین یہ ہیں فائیور اپورک اینڈ فری لانسر ڈاٹ کام اس کے علاوہ کچھ اور یوسفل جو مجھے ملی ہیں پلیٹ فارمز یہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں کیونکہ مارکٹس اور یہ فری اپ فری اپ ڈاٹ نیٹ ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ کامپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ دن بہ دن فری لانسنگ کی طرف آتے جا رہے ہیں جو ڈبانڈنگ کی سکل سے ان پہ بھی رش بڑھتا جا رہا ہے سیچوریشن ہوتی جا رہی ہے تو آپ کسی ایک پلیٹ فارم پر ٹکیں گے اور ریلائے کریں گے تو می بھی آپ سروائیو نہیں کر سکیں گے تو ہمیں اپنی سروسز کو ہر جگہ بھی اچھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی پوسیبلی اچھے پلیٹ فارم سے جہاں پہ زیادہ رش ہے لوگوں کا کلائنٹس کا ان سب پہ ہم ٹرائے کریں گے کہ ہم اپنی دکان کھولیں اور پھر ہم اپنی سروسز پہ تو ٹاپ تھری جو ہے وہ نمبر فائیور ہے اپورک ہے ان فریلانسر ہے یہ کیوں ٹاپ تھری ہے کیونکہ ادھر یہاں پہ فائیور اپورک ان فریلانسر ڈاٹ کام جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ کسٹومرز کا رش ہوتا ہے جیسے یہ کراچی کی معنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے شہر کا جو بھی مشہور بازار ہے جیسے میرے حضر آباد میں آٹو بان ہے تو یہ آٹو بان کی معنی ہے کہ یہ آٹو بان ہے یہاں پہ سب سے زیادہ لوگ جو ہے وزٹ کرتے ہیں اپنی آپ کی سروسز خریدنے کے لیے فریلانسر سٹونڈنے کے لیے تو کیونکہ جہاں پہ کسٹومرز زیادہ ہے وہاں سے آپ کو لیڈ زیادہ ملنی ہے مطلب زیادہ جاپس ملنی ہے تو فائیور اپکن فریلانسر ڈاٹ کام اس پہ ہم اکاؤنٹ بنائیں گے بنانا سیکھیں گے آپ کس طرح بنائیں گے اکاؤنٹ اور پھر ہم ان پلین فارمز کو کس طرح ان پلین فارمز کو سمجھیں گے ان کا انٹر فیس سمجھیں گے اور یہاں پہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہی ہم سیکھیں گے آگے چل کے سو یہ آپ نوٹ کر لیں فریلانسنگ مارکٹ پلیسے سے فائیور اپکن فریلانسر یہ وہ مارکٹ یہ جو چھ مارکٹ پلیس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اوپن اینڈڈ ہے مطلب یہاں پہ آن ڈیمانڈ نہیں ہے یہ جنرل پلین فارمز ہے جہاں پہ ہر قسم کا کلائنٹ آتا ہے جس کو جو بھی نیڈ ہوتی ہے جیسے فائیور پہ فائیو ہنڈڈ پلس کے ٹیگریز ہیں جن کے اندر فریلانسر کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں یہ نیش سپیسپک نہیں ہے یہ جن کوئی کام کر سکتا ہے کچھ ہیں جیسے ٹاپ ٹیل ہے یا اپنا اپنا کچھ ایسی فریلانسنگ پلیٹ فارمز ہیں جن پر صرف آپ کو گرافک ریزائنر ملیں گے کچھ ایسے ہیں جن پر صرف آپ کو کانٹینٹ رائٹر ملیں گے تو وہ نیش سپیسپک پلیٹ فارمز ہیں لیکن یہ جنرل ہیں تو ان چھے کو ہم ٹچ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر ہمارا نیکس جو ہے وہ کچھ اور پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنی سروسز بیچ سکتے ہیں وہ اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے اس میں نمبر برگ پہ فیس بک ہے فیس بک پہ بہت زیادہ لیڈ ہے کیونکہ فیس بک ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اور یہاں پہ دنیا برگ کے لوگ موجود ہیں اور لوگ یہاں سے بھی ہائر کرتے ہیں فریلانسرز کو اور یہاں پہ اچھی کاسی لیڈ موجود ہے لیکن صرف سیکھنا یہ ہے کہ فیس بک سے کس طرح سے ان کلائنٹس کو پکڑنا ہے یا ان کلائنٹس سے کام لینا ہے دوس اچھنا بڑا پلیٹ فارم ہے لنگڈن سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں سے جہاں سے آپ ازیلی جاب ہنٹ کر سکتے ہیں کلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں پھر انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے ٹک ٹوک ہے اور اس کے بعد کچھ اور ہیں پلیٹ فارم جہاں پہ بھی آپ پلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں جس میں گوگل ہے گوگل پہ لسٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ گوگل میپ ہے کورا ڈاٹ کام ہے امازن فورم ہے یوٹیوب ہے بیسکل دنیا کا ہر وہ پلیٹ فارم ج جہاں پہ ٹو وے کمیونکیشن موجود ہے مطلب آپ آپ کمنٹ کرتے ہو اور آپ کو اگلا بھی کمنٹ میں جواب دے سکتا ہے ٹو وے کمیونکیشن مطلب آپ ایک دوسرے سے بات کر سکو ہر اس پلیٹ فارم پہ آپ کا کلائنٹ موجود ہے لیکن ہم کیونکہ بڑے پلیٹ فارم کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ لیڈ ملے ہمیں سروائف کرنا ہے منس لیہ میں انکم ہنڈرڈ کرنی ہے تو یہ سارے پلیٹ فارم سے جن کو میں یوٹیلائز کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کا ایک اور چیز میں بھول گیا ہوں وہ ہے ویب سائٹ آپ کی اپنی ویب سائٹ ٹھیک ہے جہاں سے آپ کلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں اور تو یہ ویب سائٹ یوٹیوب امازون فارم گوگل میب گوگل لسٹنگ فیس بوک لنکڈین انسٹاگرام ٹویٹر ٹک ٹوک اور اس کے علاوہ فائیور اپ کوئٹنٹ ورک ڈاٹ کام ان پہ میں کام کرتا ہوں میں فریلانسر ڈاٹ کام پہ کام نہیں کرتا فری اپ ڈاٹ نیٹ پہ کام نہیں کرتا ہوں ورک چیسٹ پاک پاکستانی پلیٹ فارم ہے فریلانسنگ اور یہاں پہ بھی آپ کو لیڈ مل سکتی ہے تو آئی آئے دیکھتے ہیں ایک ایک سب سے پہلے پلیٹ فارم ہے آپ کا فائیور آپ گوگل پہ جائیں گے اور لکھیں گے فائیور ڈاٹ کام تو آپ کو فائیور جو ہے وہ دیکھ جائے گا یہاں پہ آپ سائن ان کریں گے یہ ہماری نیکسٹ کلاس جو ہے وہ فائیور اکاؤنٹ کرییشن پہ ہے میں ایک بار پہ بھی چیک کر لیتا ہوں ہاں فائیور کیا ہے فائیور ڈاٹ کام کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے کسٹمر آتا ہے لیٹ سپوس میں آپ کا کلائنٹ ہوں اور آپ جو ہے ادھر بیٹھے ہوئے اپنا دکان کھول کے اور لیٹ سپوس آپ ایمازون سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ آتا ہوں ایمازون ورچول اسسٹنٹ ایمازون ایب بیو ہال سیل ورچول اسسٹنٹ یہ فائیور نے کوئی سرچ کرتے ہیں لیٹ سپوس میں ایمازون پی پی سی کھولتا ہوں پی پی سی ایڈورٹائزنگ اسکل ہے مارکٹنگ اسکل ہے کہ آپ ایمازون پہ جو ہی آ جو سیلر سے ایمازون کے میں ایمازون کا سیلر ہوا اور مجھے ایمازون پہ مارکٹنگ کرانے ہی اپنی پروڈکت کی ایڈ چلانے ہیں اس کو ایمازون پو شاملتے ہیں تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے جا آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں سکرین پہ جو ایمازون پی پی سٹی کی سر ویسز دے رہے ہیں ان کے پاس انہوں نے سیکھا ہوں ہے ایمازون پہ کس طرح ایڈ چلاتے ہیں پی پی سی ہم بولتے ہیں پے پر کلک تو ایمازون پی پی سی کا اس کے لئے انہوں نے سیکھا ہے اب یہ سروس دے رہے ہیں تو جب کلائنٹ آتا ہے اس نے ایمازون پی پی سی لکھا ہے تو اس کو نظر آ گئے ہیں کہ پھر یہاں پہ پانچ ہزار ایک سو اکیس بندے اپنی دکان کھول کے بیٹھے میں یہ موجود ہیں اور یہاں پہ یہ سروس دے رہے ہیں اب اگر میں ایسے کلائنٹ آؤں گا تو میں دیکھوں گا سب سے پہلے ریلیونس میں بیسٹ سیلنگ میں جاؤں گا کہ بیسٹ سیلنگ جو گیکس ہیں وہ کون سی موجود ہیں اب بیسٹ سیلنگ میں آتے ہیں تو کیونکہ میں اتنا فارغ ہوں نہیں کہ میں سارے پیجز گھوموں گا بہتر آپ نیچے آئیں گے تو یہ دس سے بھی زیادہ پیجزیں جہاں پہ لوگ بٹھے ہیں کیونکہ پانچ ہزار لوگ ہیں تو میں فرسٹ پیج پہ گھوموں گا دیکھوں گا کہ یہ کیا کر رہا ہے اچھا یہ یہ کر رہا ہے مجھے جس کی دوگان کی پریزنٹیشن آہ اٹریکٹ کرے گی اور جس کی پرائز مجھے اٹریکٹ کرے گی جس کے ریویوز مجھے اٹریکٹ کریں گے تو پھر میں آہ یہیں سے بیٹھ کے آہ دیکھوں گا کہ کون سا مجھے سمجھ جا رہا ہے ٹھیک ہے جیسے آہ یہ پرو آہ یہ پرو ویریفائیڈ مطلب یہ ایک بیج دیتا ہے فیس بک ان کو جو پروفیشنل ہوتے ہیں فائیور ان کو پروفیشنل ڈیکلیئر کرتا ہے یہ فائیور چوائیس آہ فائیور بتاتا ہے کہ یہ بیج تب دیتا ہے جب لوگ پسند کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس فریلانسر کے کام کو تو میں بیج اس کی طرف دیکھ رہا ہوں پہلے کیونکہ میں کلائنٹ ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد دوسرا بیج مجھے کیا نظر آتا ہے ٹاپ ریٹڈ بھی ہے یہ والا بندہ ٹھیک ہے اور اس کی پرائیس بھی اچھی ہے چوبیس ہزار ہے اور یہ کیونکہ بہترہ ہزار ہے یہ اور یہ دونوں چوبیس ہزار ہیں تو ان دونوں میں میں سلیکٹ کرتا ہوں یہ بھی ٹاپ ریٹڈ ہے یہ بھی ٹاپ ریٹڈ لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کے ریویوز ایک سوارٹ سٹھ ہیں اور اس کے ریویوز دو سو بچ چیز ہیں لیٹ سپوز میں اس کی بھی کھولوں گا گیک اور میں اس کی بھی گیک کھولوں گا اور میں اس کی بھی گیک کھولوں گا ٹھیک ہے کیونکہ ایز 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 سیلر ایز بزنس آنر میں اچھا ٹیلینٹ دونوں گا میں پھر پرائیس کا نہیں دیکھتا ہوں ٹھیک ہے مجھے اچھا کام چاہیے تو ٹاپ ریٹڈ ہے کچھڑے تو ڈے سیاری آگرہ بھی گیک یوں کہ ہو پھر پڑوں گا ٹھیک ہےgression کیا ہے وہ بغیرہ بگیر ہے ٹھیک ہے یہ انگریز ہے ہوئی اور اس کے میں宮س دیکھوں گا سیس کام دیکھوں گا اور لوگوں نے اس کو کیا کہا پھر میں کونٹیکٹس سیلرر لیٹاہ کے کاس سے بات کرتا ہوں یا اس کی پرچیس کر لیٹا ہوں یا پھر میں اس کو کانٹیکٹ کرتا ہوں پہلے میں اس سے بات کرتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں سوال جواب دن میں آئر کر لیتا ہوں اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں دوسرا کچھ جیسے ہم ایمازون سے ریلیٹر دیکھتے ہیں ایمازون اکاؤنٹ سسپینشن یا ریسٹرمنٹ ٹاپ کی ورڈ ہے تو اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ سولہ سو چوتیس پنتے بیٹھے ہیں میں بہت کم لوگ ہیں تو یہاں پیگین میں دیکھوں گا جو فرسٹ پیچ پہ ہم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو فرسٹ پیچ پہ لے کے اپنی گگ کو اس کو ہم گگ بولتے ہیں یہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے یہ گگ ہوتی ہے گگ کے اندر آپ اپنی سروس کا پورا کچھا چٹھا بتاتے کہ میں یہ سروس دے رہا ہوں اتنے میں دے رہا ہوں اتنے دن میں کر کے دوں گا ساری تو یہ ہے فائیور اور اس طرح سے آپ کی گگ شو ہوتی ہے ہم اپنی گگ بناتے ہیں اور گگ کو ہم اپٹیمائز کرتے ہیں وہ بھی ہم سیکھیں گے آگے چل کے ویڈیوز میں تاکہ ہماری گگ رینک کر کے فرسٹ پیچ پہ آ جائے کیونکہ آپ جب فرسٹ پیچ پہ آتے ہیں تو یہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کے پاس آئے آپ سے بات کریں اور آپ کو ہائر کریں ٹھیک ہے یہ ہے فائیور اور یہ سب بہت بڑا پلیٹ فارم ہے سیکنڈ نمبر بڑا پلیٹ فارم ہے دنیا کے اندر فائیور اس کے بعد دوسرا اپورک ہے فائیور اور اپورک میں فرق یہ ہے کہ فائیور پہ کلائنٹ آتا ہے اس کو جو چاہیے وہ یہاں پہ سرچ کرتا ہے اور پھر یہاں سے لوگوں سے بات کر کے ہائر کرتا ہے اپورک پہ ڈیفرنٹ سیناریو ہے اپورک پہ اس طرح نہیں ہے کلائنٹ جوب پوسٹ کرتا ہے یہاں پہ ہم نے اپنی سروس پوسٹ کی بھی ایک کلائنٹ ہائر کرتا ہے یہاں پہ کلائنٹ آکے اپنی جوب پوسٹ کرتا ہے اور ہم جو ہے ان جوب پہ اپلائے کرتے ہیں پروپوزل جمع کرواتے ہیں اور کلائنٹ کے پاس جوب پوسٹ کی اور ریلیٹڈ بندوں نے کوئی پندرہ بیس بندوں نے اس پہ پروپوزل دیا کہ میں ہی آپ کا کام کروں گا وہ بولتا ہے میں ہی آپ کا کام کروں گا تو پھر کلائنٹ وہ سارے پروپوزل دیکھتا ہے اس کو جس کا پروپوزل پسند آتا ہے وہ اس سے بات کرتا ہے اور پھر اس کو ہائر کر لیتا ہے تو یہ بیسک ڈیفرنس ہے اپورک این فائیور میں زیادہ اچھا اپلیٹ فارم اپورک ہے لانگ ٹرم کے لیے یہاں پہ اچھا بڑا کلائنٹ پلتا ہے زیادہ پے کرنے والا کلائنٹ پلتا ہے اپورک کا پلیٹ فارم کافی پرانسپیرنٹ ہے پیمنٹ میں ہر چیز میں بہت اچھا ہے لیکن فائیور جو ہے وہ ایزی انکم میں مطلب یہاں پہ ہے چھوٹی چھوٹی جابس لیکن ملتی رہیں گے کیونکہ یہی اپلیٹ زیادہ ہے تو فائیور ہم فائیور بھی یوز کرتے ہیں اور ایسی پروپیلی ہم ساتھ ساتھ اپورک بھی یوز کرتے ہیں تو میں ابھی صرف سب سے زیادہ میں ابھی اپورک یوز کرتا ہوں اور اپورک کے علاوہ میں کیل ورک یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ باقی جو میں نے آپ کو پلیٹ فارم بتائے ہیں جس میں یہ سارے پلیٹ فارم ان کو میں یوٹیلائز کرتا ہوں جس میں سے ویب سائٹ یوٹیوب اور گوگل میپ اور فیس بک اور لنک ڈیم ٹھیک ہے یہ دو یہ دو چار اور اپوک اینڈ فائنل سوری خالی اپوک اور یہ میں ٹوٹل پلیئر فارم سے جن کو میں بزاتے خود سب سے زیادہ یوز کرتا ہوں میں یہاں سے کماتا ہوں یہاں سے فائیور پر ایک اکاؤنٹ بنا ہوا تھا لیکن وہ ابھی میں نے بند کر دیا ابھی بنا ہوا ہے لیکن میں یہاں پہ کام نہیں کرتا باقی میرا سارا جو کلائنٹ ہیل ہے وہ تقریباً وارٹسپ پہ ہے اور وارٹسپ پہ جو میں کلائنٹ لے کے آیا ہوں وہ میں فائیور سے ان کو اپنے وارٹسپ پہ لے کے آیا ہوں اچھا تو اپورک کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں کلائنٹ آتا ہے ٹیلنٹ سرچ کرتا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں ایمازون لکھتے ہیں خالی ٹھیک ہے تو یہ سارے ٹاپ ایمازون کے جو بھی بندے ہیں وہ آ گئے ہیں کلائنٹ آئے گا یا تو آپ کو ڈائریک لیا گیا آپ سے بات کرے گا سرچ کر کے اس طرح ہائر بھی کرتے ہیں یا پھر ڈائریک لی آہ وہ جو پوسٹ کر دیتا ہے لوگ اس پہ وہ پودل جبان کر آتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ وارٹ نے کافی ساری فیچرز اور بھی انٹروڈیوز کروائے ہیں جس میں فائیور کی طرح آپ اپورٹ پہ بھی گگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کے وارک ہے اس پہ بھی سیم یہی ہے کہ کلائنٹ آتا ہے سروس فائنڈ کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ لوگ نظر آنا چیز ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی پرائز لکھی ہوئے سب کچھ ہے وہ آکے یہاں سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اچھا پھر وارچ چیسٹ ہے اس پہ بھی سیم ہے کلائنٹ آتا ہے اور آکے سرچ کرتا ہے سرچ کرنے کے بعد اس کو جو بھی گگ سے نظر آتی ہے یا جو بھی سرسس نظر آتی ہے کہ ان پر نظر ڈالتا ہے اور یہاں سے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ ڈیفرنٹ ہے فریلانسر جو ہے یہ ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ یہ یہاں پہ یہ کٹیگریز ہیں ساری اب اس پہ بھی آگر ہم کائنٹ کریں ہمیزان تو یہاں پہ گگس آگی ٹھیک ہے فری اپ جو ہے یہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے اور لیکن ٹاپ ٹیل ہے یا آن ڈیمانڈ ہے مطلب ٹاپ ٹیل پر آہ کلائنٹ آگے سرچ نہیں کرتا ہے کلائنٹ اپنی کیو ریپوٹ کرتا ہے آگے بتاتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورتیں یہ میری ضرورت ہے اس کو ٹاپ ٹیل کی ٹیم ریویو کرتی ہے اور پھر جو بھی اس کی نیڈ ہے اس کا مطابق ٹاپ ٹیل جو کلائنٹ کو کہ یہ یہ بندے کوالیفائیڈ ہیں آپ ان میں سے جس کو بھی آئر کرنا چاہتے ہیں کر لیں تو یہ یہاں پہ کام تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے لیکن یہ اوپن پلیٹ فارم سے جہاں پہ کلائنٹ اور سریل آنسر آپس میں ڈاریکلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جس طرح سے فیس بک ہے ہم اگر فیس بک کو دیکھیں تو فیس بک پہ بیسیکلی کلائنٹ ہائر کرتا ہے میں اگر یہاں پیگن لکھوں ایمازون پروڈکٹ ہنٹنگ ٹھیک ہے تو اب آپ کو یہ سارے گروپ نظر آگئے ہیں ٹھیک ہے ان گروپ میں جاتے ہیں لوگ اور میں ایڈ نہیں ہوں یہ پیجز ہیں ٹھیک ہے جیسے میں یہ گروپ پل دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں میں آگیا سرچ کرتا ہوں ایمازون پروڈکٹ ہنٹنگ ٹھیک ہے تو مجھے یہاں لوگ مل جائیں گے جو پروڈکٹ ہنٹنگ پہ کام کر رہے ہیں تو کلائنٹ آ کے یہاں سے بھی ہائر کرتے ہیں لوگوں سے بات کر کے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹ پیجز پہ جاتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھ رہوں ایمازون اکاؤنٹ ایسٹرپنٹ ٹھیک ہے تو ایمازون اکاؤنٹ ایسٹرپنٹ میں دیکھیں میرا پیج بھی آگیا ہے ایمازونکس تو کلائنٹ آ کے سرچ کرتے ہیں یہاں پہ اور پھر وہ ریلیٹر پیجز کھلتے ہیں تو آپ پہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ریویوز آئے ہیں یہ کیا پیج کام کر رہا ہے کو پھر یار سے بھی آپ کو لوگ آئر کرتے ہیں تو ہم یہ یہ کلائنٹ کی نظر سے دکھا رہوں گے آپ کو چیزیں ایسے فریلانسر ہم کس طرح سے اس کو دیکھیں گے ایسے فریلانسر ہم کس طرح سے فیس بک پہ اپنے گروپ میں ایڈ ہوں گے کس طرح سے ہم اپنا لرننگ پیج بنائیں گے کس طرح سے پیج بنائیں گے تو وہ میں آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیوز جو ہیں اس میں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا پلیٹ فارم پلیٹ فارم ٹھیک ہے پہلے ہم فائیور کو دوسکس کریں گے پر آپ کو کریں گے اور پھر ہم آہستہ آہستہ ویسے میری آہ یہاں پہ اگر آپ آئیں گے آہ میرے پیج پہ ادھر آپ لکھیں گے آئی کین ایکسپلین یہ میرا پیج ہے اگر آپ ادھر جائیں گے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ فیس بک پہ کس طرح سے کام کرنا ہے تو الڈیڈی میری ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہے اس پہ اور یہ والی جو ویڈیو ہے ہاو ٹو بلڈ یور آرڈینس ہاو ٹو انکلائنٹ ڈائرک کلائنٹس یہ والی اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے اس میں میں نے پورا ڈسکس کیا ہوا ہے الڈیڈی فائیور اور فیس بک پہ کس طرح سے آپ کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں ایکسکریزیو ویڈیو بھی بناوں گا سکرین شیئر کر کے وہ میرے یوٹیوب پہ لے کے موبال فیلال کے لیے اگر آپ دیکھنا جاتے ہیں سب بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹوئٹر ٹوئٹر ہے اسٹاگرام ہے ٹوئٹر پہ چلے میں آپ کو ٹوئٹر دکھاتا ہوں یوٹیوب ہے یوٹیوب دکھاتا ہوں کہ یوٹیوب پہ کس طرح سے کام ملتا ہے مگر یوٹیوب پہ جائیں جو ہے وہ پرابلم کے سالیوشنز بتا کے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ایمازون اکاؤنٹ سسپنشن ٹھیک ہے سسپنشن میں یہ لکھ دیتا ہوں اب یہ ویڈیوز آگئی ہے اور یہ کسی انگریز نے ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے تو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ انگریز ہی ہیں جو آپ کو لوگ ملیں گے جو اپنے کوئیسٹین پوچھ رہے ہوں گے اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے اب آپ اس کو جا کے ریپلائے کر سکتے ہیں کہ سسپنشن لیزن کیا ہے کیوں آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ ہوا ہے یہاں سے آپ اس کو کمیونکیٹ کر کے پھر آپ اس کو ایمیل پہ آپ کو رابطہ کرے گا یہاں سے بھی آپ کلائنٹ یوٹیوب سے بھی ہنٹ کر سکتے ہیں اس طرح اس کے علاوہ ہم گوگل پہ جو ہے وہ جیسے گوگل ڈاٹ کام اور ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ایمازون اکاؤنٹ سسپنڈ روٹین سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو لسٹنگ ہے ٹھیک ہے آپ کو اسے بلوکس ملتے ہیں اور ان بلوکس کے لاسٹ میں کمنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے ٹھیک ہے اس پہ تو نہیں ہے لیکن لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں آپ وہاں سے بھی لوگوں سے میں نے کہا جہاں پہ بھی ٹو وے کمیونکیشن ہوگی وہاں سے آپ اپنے کلائنٹ کو ہنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح کی لسٹنگ ہوتی ہیں جیسے یہ لسٹنگ ہے ٹھیک ہے یہ میری لسٹنگ ہے اور اب یہ کوئسٹن ہے آپ پہ پوچھا ہوا ہے اس لسٹنگ پہ نا لیکن یہ تو خید میرا وہ والی لسٹنگ نہیں ہے ہم دوسری لسٹنگ کھولتے ہیں اس پہ لوگوں نے سوال پوچھے ہیں تو اس طرح کی اگر آپ کو کوئی لسٹنگ نظر آتی ہے کوئسٹنگ پوچھے ہوتے ہیں آپ کوئسٹنس میں جا کے ان بندوں کو جا کے آپ جواب دے سکتے ہیں یہاں سے بھی ٹھیک ہے انسر آپ کر سکتے ہیں ان لوگوں کو ڈائریکلی آپ انسر کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو کلائنٹ ملتا ہے یہاں آپ ادھر جاتے ہیں یہ کوئی بھی بلوگ آپ کو ملتا ہے میں آپ کو اس کیا اگزامپل دے رہا ہوں کہ جیسے یہاں پہ یہ میری بلوگ پوسٹنگ ہے امازون اکاؤنٹ سسپنشن تو یہاں پہ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے کمنٹ نظر آئیں گے یہ دیکھ رہے ہیں کمنٹ نظر آ رہے ہیں یہ کمنٹ ہے یہ کمنٹ ہے یہ کمنٹ ہے تو یہاں پہ آپ ان کو آکے ایسے ریپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ آکے آپ اپنے ریپلائے کر سکتے ہیں اور یہاں ڈائریکلی آپ ان کو کلک کر کے یہ ویب سائٹ ہے اور اس طرح سے بھی آپ کلائنٹ اپنا ہنٹا ہے تو کافی ویز ہیں انٹرنیٹ پہ آپ کو صرف مارکٹ کو سمجھنا ہے ہمارا مین موٹو ہوگا فریلانسنگ کی ٹریننگ کے اندر کہ ہم مارکٹ انڈرسٹیننگ رکھیں ہم مارکٹ کو سمجھیں گلوبل مانڈی جو ہے گلوبل مارکٹ جو ہے فریلانسنگ کی ہم اس کو سمجھیں اور وہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس میں کیا کیا آپ ڈیٹس آ رہی ہیں اپ ٹو ڈیٹس رہنا ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ دوسرے مارکٹ جو بھی آپ کی نیش کے آپ کے اسکل پہ جو دوسرے بندے کام کر رہے وہ کتنے میں بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ کامپیٹ کرنا ہے اور ٹرینڈ کس طرح جا رہا ہے کون سا نیا اسکلیس آیا ہے جو آن ڈیمانڈ ہے ہم اس کی طرف جائیں کیونکہ اب میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں جیسے یہ ہم اگر فائیور پہ آتے ہیں اگر آپ یہاں پہ لیکن ایمازون لسٹنگ ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں ہیں تو گیارہ ہزار بنتے بیٹھے میں گیارہ ہزار بنتے بیٹھے میں آپ ایمازون لسٹنگ کا اسکل سیکھیں گے اور آپ آگے فائیور پہ گگ بنائیں گے تو آپ کے پاس بہت کم چانس ہے کہ بندے آپ کو ہائر کریں گے کیونکہ آپ کی گگ رہنگ کی نہیں ہوگی یہ تین تین سو چھے سو ریویوز ہیں اگر آپ کے پاس ایک ریویو ہوگا تو آپ فرسٹ پیچ پہ نہیں آئیں گے یہ ایک ہزار پلس ریویوز ہیں ہیں تو ہم پھر نئے اسکلز کی طرف جاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اب نئے اسکلز کی طرح سے دون سکتے ہیں اور جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے اپنے اردگلز سٹوز ک treasury جیسے آج کل ٹرنڈنگ چلنا ایمازون ٹک توک ٹک ٹوک ٹک 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 ٹوک نی ٹک 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 ٹورک نہیں ٹک ٹک ٹاک شاپ ٹک 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 ٹاکaráٹس اسپیس موجود ہے تین سو پہنتالیس بندے ہیں جو ٹک ٹاک کی سرویسز دینا شروع ہو گئے تو آپ اگر ٹک ٹاک کا اسکل سیکھتے ہیں یہاں پہ آکے بیٹھیں گے تو بہت چانس ہے کہ آپ کا کیونکہ یہ دیکھا ابھی ایک ریویو چھے ریویو تین ریویو ایک ریویو ابھی یہ یہ نئی نیا اسکل ہے نئی نیش ہے جس میں ابھی لوگ آ رہے ہیں تو اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت بہت بڑا چانس ہے کہ آپ کو یہاں کلائنٹ بھی مل جائے گا آپ کی گک بھی فرس پیچ پر ریک ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم جیسے نوٹرائزیشن ٹھیک ہے ایک ہے نوٹرائزیشن اس پہ آپ کو چاہون بندے ملیں گے ٹھیک ہے اور اس پہ ہم لکھتے ہیں ایمازون نوٹرائزیشن ایمازون نوٹرائزیشن تو آپ کو چھبیس گکس ملیں گے ٹھیک ہے مطلب اور کم ہوگی چاہون تھے تو اب اگر آپ ایمازون کے لیے جو راکومٹس ہوتے ہیں اس ہم اس کو آپ نوٹرائز کروا کے دیتے ہیں یا آپ پاکستان کی کسی بھی کوٹ سے جا کے ان کو نوٹرائز کروا کے دے سکتے ہیں تو یہ والی سرویس اس میں کم بند ہیں تو یہاں پہ بھی جان سے کہ آپ کو کلائنٹ ہائر کر لیں اور آپ فرس پیچ پہ ایزلی موو کر سکتے ہیں تو یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ نئی چیزوں کو ہم کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں کونسی اس کی اس کا بھی ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ گوگل پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے آپ صرف لکھتے ہیں ایمازون جو سوالات لوگ آپ سے فیس بک پہ پوچھتے ہیں نا گروپس کے اندر آپ جب گروپس میں فیس بک کے جب حصہ بنیں گے آہ فری لانسنگ مارکٹ کا فری لانسنگ کمیونٹی کا تو آپ گروپس بھی جائن کریں گے فیس بک پہ انشاءاللہ تو وہاں پہ لوگوں کے جو سوالات ہیں کیونکہ ہم فری لانسر کا کام ہوتا ہے لوگوں کے پرابلمس کو ریزال کرنا ٹھیک ہے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا تو جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اب جیسے کوئی پوچھتا ہے کہ پی پی سی کیس طرح سے منیج کی جائے ہویا مینیج پی پی سی پی پی سی ہے اب آپ دیکھیں ہاؤ ٹو رن پی پی سی آن امازون یہ وہ آپ دیکھ رہا ہے جو لوگ سہتا سے زیادہ سرچ کرتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں تو آپ ان 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 سوالوں کے جواب ڈونڈیں جب آپ کو جواب مل جائے وہی اسے اسکلل سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے how to run پی پی سی آن امازون آپ سیکھ لیں آپ لوگوں کو run کر کے دے دیں گے چھیک ہے ہاؤ ٹو پی پی سی کیمپین جو آپ اسی میں سکھیں گے ہاو ٹو مینیج بی پی سی تو آپ اس طرح سے یہ آگے چل کے ایک لمبا ایک انشاءاللہ لازیس میں اس پر کلچ سے سیشن دوں گا کہ آپ گوگل پہ جا کے کس طرح سے اسکلز جو ڈونڈ سکتے ہیں جو آپ پھر جا کے فائیور پہ سرچ کر سکتے ہیں کیونکہ فائیور پہ اس وقت کو پتہ نہیں کتنی لاکھ گکس بنی بھی ہیں تو ہمیں نہیں بتا کہ کون سا ایسا اسکل ہے جس کے ابھی لوگ بہت کم ہیں تو اسکل ہنٹنگ پھر اس کو اسکل کو سیکھنا ہے وہاں وہ اگر یہاں پہ آکے بیچ دینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آہ فیس بوک لنگڈین ہے پھر ٹویٹر ٹک ٹوک ہے یہ بھی ہم آگے جل کے ڈسکس کریں گے احمد یوٹیوب کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے ویب سائٹ آپ اپنی بنائیں گے تو اس پہ بھی اس کو پر ایسیو کرانا پڑھتا ہے گوگل لسٹنگز کا بتا دیا ہے گوگل میں پیال اکسیسیشن رکھیں گے اب ٹھیک ہے لنگڈین کی تو میں آپ لوگ میرا گروپ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرا فیس بوک گروپ ہے لرن بچ امازونکس کے نام سے آپ وہ جوائن کریں لنگڈین کی فری ٹریننگ کا جو ایکسس ہے وہ ویڈیو سمجھیں یہاں جو بھی ہیں وہ میں آپ کو اپنے گروپ کے اندر یہ لرن بچ امازونکس میں آپ آئیں گے اور یہاں پہ آپ پائل میں جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو ایک فائل مل جائے گی جس میں لگن آئی ڈی و پاسپورٹ ہوگا لنگڈین ٹریننگ کا کہ لنگڈین پہ آپ کس طرح سے اپنا کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کے بعد تو آپ آکے اس گروپ کے اندر اس گروپ کو جائن کریں یہاں کے آپ سرچ کریں یا آپ کو سیزا سیزا نظر آ جائے گا کہ لنگڈین کورس لگن آئی ڈی و پاسپورٹ اس فائل کو کھولیں لگن آئی ڈی و پاسپورٹ مل جائے گا لگن آئی ڈی و پاسپورٹ لگائیں اور وہ فری ٹریننگ جو ہے لنگڈین کے آپ دیکھ لیں تاکہ آپ لنگڈین پہ بھی کلائنٹ گریبنگ کر سکیں لنگڈین والے لینڈنگ پیج کو بھی آپ اپنا لینڈنگ پیج بنالیں اور وہاں پہ بھی کلائنٹ جو ہے آپ بھانٹ کر سکیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ فری لانسنگ کیا ہے اور فری لانسنگ کس طرح سٹارٹ کرنی ہے اور اسکل وہی بھی آپ نے سیکھنا ہے وہ کس طرح سیکھنا ہے اور یہاں پہ آگے سروسز کس طرح دینی ہے ہم باری باری ایک ایک چیز کو ٹچ کرتے جائیں گے get in touch stay tuned میری نیکس ویڈیو کے لیے جو فائیور آئیڈی کریشن فائیور گک کریشن فائیور رینکنگ پہ ہوگی اور اس کے علاوہ میرا یہ فیس بوک کا گروپ ہے learn with amazonix یہ جوائن کر لیں آئیکن ایکسپرین پیج کا میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ میں پروڈکٹیو ویڈیوز لگاتا ہوں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی اس کو آپ لائک کر لیں میرا یوٹیوب کا چینل یہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے جو کہ اب روز انشاءاللہ میں ایک ویڈیو ڈالوں گا تاکہ آپ کو دو ایک مہینے میں فریلانسنگ کور کروالوں تو وہ آپ کو نوٹیفیکیشن بچ جائے اور آپ ویڈیو جو ہے وہ دیکھ سکیں کیونکہ اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آتا اور آپ مس کر جاتے کوئی ویڈیو ٹھیک ہے تو میرا یوٹیوب چینل دو چینلز ہیں بیسیکلی لیکن جو جس پہ میں آپ کو سکھاؤں گا وہ می دیکھا 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 وہ یہی ہے یہ والا ہے جس پہ انیس سو سبسکرائبرز ہیں دوسرا میرا چینل شاید اکوال سمو یہ والا ہے جس پہ ساٹھ ہزار سبسکرائبرز ہیں لیکن اس چینل پہ میں ٹریننکس نہیں دوں گا ٹریننکس میں اپنے اسی چینل پہ دوں گا اس کو سبسکرائب کر لیں اور پھر سیکھیں اور جو بھی آپ کو کیوریز ہیں سوالات جو بھی آتے ہیں جو بھی آپ کو سوالات آتے ہیں وہ سوالات آپ میرے اس گروپ کے اندر مطلب جیسے میں آپ نے میری ٹریننگ دیکھی اب آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آرہی ہے کچھ بھی ایکس وائز ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ آئیں اور آکے پوچھیں کہ وارٹ اس فائیور لیٹس اپوز آپ کو یہ سوال ہے یہاں ہے اور یہ پوسٹ کر دیں ٹھیک ہے تو اس گروپ کے اندر چھے ہزار لوگ اور موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں وہ آپ کو انسر کر دیں گے میں کر دوں گا میری ٹیم آپ کو جواب دے گی تو اس گروپ کو یوٹیلائز کریں سیکھنے کے لیے اور یہ یہ ویڈیو اس میں گروپ میں ڈلی دیئے کہ آپ اس گروپ کے اندر کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں یہ ساری ویڈیو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میری ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ جو ابھی ایک یہ دیکھ رہے ہیں آگے چل کے دوسری آئیں گی پھر اگر آپ کو کوئی کوئی نیٹ ورکنگ بنانی ہے لوگوں سے ملنا ہے لوگوں سے بات چیز کرنی ہے اپنی کم گروپ سے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے ویڈیوز میں آپ کو گروپ جائن کریں وہاں پہ جا کے اپنے سوال پوچھیں اور پھر سیکھیں اور جلد سے جلد کمانا شروع کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ